اسلام علیکم شیخ مطرم ایک اقوانی تحریکی کہتا ہے کہ اپنے فرقے کے مولیوں کی مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھے بغیر مولانا مودودی کے خلاف کی گئی بات کو آکھ بند کر کے مان لینا ہی اندھی تقلید ہے شیخ ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بتائے اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سے کہیے کہ بھائی باورچی بتاتا ہے کھانا چاول دیکھ کر کے چاول کچھا ہے پکا ہوا ہے تو کیا ہر آدمی جا کر ایک اس کو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے نا جو اس کے ماہر ہے وہ بتا دیا کہ بھائی اس میں چاول کچھا ہے یا گوش پک گیا تو اس طریقے سے ہر آدمی جا کر کہ چک نہیں کرتا ہے تو علماء بتاتے ہیں ان کی کتابوں میں جو خامیاں ہیں گمراہیاں ہیں مہنج سلب سے جو خروج ہے وہ ساری باتیں جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم کی نشل و شعات کے لئے علماء کی حصول کی نقف کر دیا جو بتاتے تو ہر آدمی کا پڑھنا کیا ضروری ہے جو اس لائق ہو کہ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد وہ تمیز کر سکے کہ بھئی لوگ جو کچھ لکھا وہ باطل ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے مہنج سلب کے خلاف ہے وہ آگر تاقید کرنا چاہے تاقید کر لیں لیکن عوام الناس جو کالے اور سفید میں یا خجور اور کالے کیڑے میں یا چربی اور اس طریقے سے دیگر سفید چیزوں میں فرق نہیں کر پاتی عوام اس کو آپ کی کتاب دیں گے ظاہر بات ہے وہ تو اسے حقی سمجھے گا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے اس وجہ سے لہذا بتائیے ان سے کہ جب علماء نے کہا ہے یہ بات اور جو معتبر اور مستند علماء ہیں صرف سالحین کے منحاج پر چلنے والے جب انہوں نے اسی باتیں کہیں ہیں ان کے کتابوں کے حوالے سے تو آپ اس کو ثابت کیجئے ان کی باتیں غلط ہیں اگر غلط نہیں ہیں تو پھر ہرے کو پڑھ لے کی کیا ضرورت ہے اب وہ مان لیے خلاوت و منقیت ہے اس کا جواب دیا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اب ہر آدمی اس کتاب کا جواب نہیں دے گئے کہ آدمی نے دے دیا کافی ہو گیا اب ہر آدمی جا کر کے پڑھے ہر آدمی جواب دے یہ تو نہیں ہوگا لہذا جب ان کی خامیہ گمراہیہ بیان کی جا رہی ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے سے تو پھر اس میں اس میں تقلید کی بات کیا ہے وہ دلیلوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ ان کی بات انہوں نے کہہ دیا تو مان لیا آپ کو اگر ان کی بات غلط لگ رہے تو آپ جا کر کے دیکھو بھئی ہم کیوں دیکھیں گے دوسرے لوگ کیوں دیکھیں گے آپ جا کر کے دیکھو اگر علماء جو کہہ رہے ہیں اگر ان کی باتیں غلط ہیں آپ ان کی کتابیں دیکھئے مہدودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے پڑھئے اگر وہ باتیں غلط ہوتا تو بتائیے کہ انہوں نے غلط باتیں کہی ہیں تو اس لیے یہ سب شوشہ ہے ان لوگوں کا ان کی باتیں غلط ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جو عالم دین ہیں اور وہ حق اور باطل کی تمیز رکھتے ہیں گہرہ علم ہے وہ پڑھیں رد کرنے کے لیے کوئی مشاہ نہیں لیکن عامت الناس کو اگر کہیں گے تو ظاہر بات ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے گمراہ کی کتاب پڑھیں گے تو انسان دائر بات میں گمراہ ہو جائے گا یا اہل حق کی کتاب پڑھیں گے انسان حق کو قبول کرے گا اہل باطلی کتاب پڑھیں گے اہل بیدات کی تو انسان اسی باطلی بیدات کو قبول کرے گا آدمی جو کتاب پڑھتا کتاب کا اثر ہوتا ہے نا اس لیے ہمیں ان کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو علماء رد کر سکتے ہیں وہ پڑھ لیں اور اگر ان کو باتیں گھرت لگتی ہیں تو خود ثابت کریں کیے ہمارے علماء نے گھرت کہا ان کے تعلق سے